السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائداد اور پروپٹی کو اپنے ورسہ کے درمیان اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی پروپٹی اور اپنی جن چیزوں کا وہ مالک ہوتا ہے ان چیزوں میں اس کو مکمل اختیار ہوتا ہے اگر وہ تمام خرچ کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا وہ بالکل بھی خرچ نہ کرے تو بھی کوئی نہیں خرچ کرا سکتا وہ کسی کو بھی دے اس کو کوئی نہیں منع کر سکتا اور کوئی اس سے مانگ کر کے زبردستی لینا چاہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اولاد کہے باپ سے باپ کی زندگی میں کہ آپ ہمارا حصہ دے دیں تو اولاد کو یہ حق ہے ہی نہیں کہ وہ باپ کی زندگی میں اس سے حصہ مانگیں اس لیے کہ باپ خود زندہ ہے باپ کی ملکیت ہے وہ چیز اس لیے اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے ہاں ماں باپ اپنی اختیار سے اپنی خوشی سے اگر اپنی پروپٹی اور جائدات کو اپنے بچوں کی درمیان تقسیم کرنا چاہیں تو اس کی ان کو اجازت ہے اور وہ تقسیم کا طریقہ کیا ہے تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی درمیان پروپٹی جائدات ملکیت کو باٹنا چاہتے ہیں تو آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طریقے پر باٹیں پہلے تو آپ اپنے لیے کچھ بچا کر کے رکھیں اس میں سے مثال کے طور پر آپ پشتر فیصد باٹ دیں پچیس فیصد اپنے پاس بچا کر کے رکھیں تاکہ آپ کے آڑے وقت میں آپ کے کام آسکے اور جو بچتا ہے اس پشتر فیصد کو تمام اولادوں کے درمیان آپ برابر برابر گفت اور حدیہ دیں گے زندگی میں جب جائداد اور پروپٹی تقسیم کی جاتی ہے تو وہ وراثت نہیں ہوتی وراثت تو وہ ہوتی ہے جس کو انسان چھوڑ کر کے مر جائے پھر وہ وارثین کے درمیان تقسیم ہو اور جو چیز زندگی میں دی جا رہی ہے وہ وراثت نہیں ہے وہ حدیہ ہے وہ گفت ہے وہ ہیبا ہے اور حدیہ اور گفت اور ہیبا کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ تمام اولاد کے درمیان ماں باپ کو برابری کرنی چاہیے لڑکی کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے لڑکے کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے بڑے لڑکے کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے چھوٹے لڑکے کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے حدیہ اور گفت اور ہیبا میں کم ہی زیادتی کی اجازت نہیں ہے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی رسول ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہ یوں فرمائیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو جس کا نام نعمان تھا میں نے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ دیا ہے ایک غلام گفت میں دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات فرمائی آپ نے فرمایا اپنے سب بیٹےوں کو بھی اسی طرح ایک غلام دیا ہے یا نہیں یا صرف اس اکیلے کو ہی دیا ہے تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں نہیں میں نے سب کو نہیں دیا تو آپ نے فرمایا پھر آپ اس سے یہ غلام واپس لے لو یعنی ایک بیٹے کو دینا باقی کو محروم کر دینا اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے تو جائداد اور پروپرڈی جب زندگی میں تقسیم کی جائے گی تو کمی زیادتی کی بھی اجازت نہیں ہے اور کسی کو دے دیا کسی کو نہ دیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے تمام اولادوں کو برابر برابر تقسیم کی جائے اور جب مرنے کے بعد تقسیم کی جائے گی تو پھر وہ براست کے مطابق تقسیم ہوتی ہے کہ لڑکیوں کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے اور لڑکوں کے لیے دو حصے ہوتے ہیں تو جائداد اور پروپرڈی زندگی میں تقسیم کرنے کا یہ طریقہ ہے اگر والدین یا ماں بواں یا باپ چاہے اپنے زندگی میں تقسیم کرنا تو کر دیں کوئی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ان سے کوئی مانگ نہیں سکتا کسی کو حق ہی نہیں پہنچتا مانگنے کا اس لیے کہ وہ ان کی چیز ہے وہ چاہے دیں یا نہ دیں امید کرتا ہوں بات سمجھ آگئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ